اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرفیس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے وی ایکس لینڈ کو کنفیگر کرنے کے لیے آپ کو وی ٹیپ کنفیگر کرنا ہے وی ٹیپ آپ کا کوئی بھی فیزیکل انٹرفیس لوجیکل انٹرفیس جو آپ نے اس سے پہلے بنایا تھے وہ بن سکتا ہے یہ کوئی بھی ایکٹیو لیئر تھری انٹرفیس ہونا چاہیے جس کی ٹارگٹ کے ساتھ کمیونیگیشن ہو رہی ہونی چاہیے آپ اس کو نیم ایف بھی دیں گے اس کو فلی انیشیلائز کریں گے سو فار ایکزامپل یہاں پر گیگا بیٹ زیرو زیرو کو آؤٹسائیڈ کا نام دے کے ایک روٹین میں انیشیلائز کر لیا یہاں تک کوئی خاص ہٹ کے کنفیگرشن نہیں ہے یہ وہی ہے جو ہم پیچھے کر کے آنے نیکسٹ کانفیگرشن یہ ہے کہ ہم NVE پروفائل بنائیں گے یا NVE انسٹنس بنائیں گے you can put one here so NVE1 یہ انسٹنس بنائے گا only one can be created per platform only one instance جیسی آپ NVE1 لکھیں گے آپ NVE کانفیگرشن موٹ میں آ جائیں گے encapsulation VXLAN لکھیں گے ابھی صرف VXLAN ہی available ہے اگر کل کو کوئی نئی technology introduce ہو جاتی ہے سہرینہ میں تو وہ آ جائے گی ابھی صرف VXLAN ہے source interface یعنی کس interface سے source VTAP سے بات کا آواز ہوگا وہ ہم لکھ رہے ہیں outside یہ وہ outside ہے جو ہم نے یہاں physically initialize کیا ہے تو ہمارا یہ physical interface will be acting as a VTAP interface اس کے بعد target interface کہ کس کے ساتھ جا کے اس نے traffic کو encapsulate کرنا ہے direct کرنا ہے so peer IP یہ let's assume یہ target VMware ESXi server ہے یا target ASA ہی ہے کوئی یہ اس کا IP ہوگا destination VTAP کا اگر آپ unicast mode use کرتے ہیں تو ایک IP دیں گے اور ایک ہی target سے hook کر سکتے ہیں VXLAN بہرحال promote نہیں کرتا single IP کو unicast کو VXLAN promote کرتا ہے multicast یہ backend پر multicast based ہے تاکہ آپ کو unicast دینے سے یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی frame sent کیا ہے اور اس کا target ابھی نہیں known کہ وہ کہاں پر exist کرتا ہے تو multicast سے یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس group کو join کیا ہوا ہے صرف ان ان VTAPs کو وہ traffic flood کی جائے گی اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ آپ نے لوگوں کے ساتھ anchoring کرنی ہے ایک ASA نے دس ESXi servers کے ساتھ جا کر VNI communication کرنی ہے تو آپ دس الگ الگ static IP نہیں دے سکتے آپ کسی ایک سے ہی کر سکتے ہیں اس کے اس میں آپ کو multicast ہی use کرنی پڑے گی so that you can learn all 10 ESXi servers and based upon the requirement and need run time کے اوپر آپ anchor کر سکیں کسی بھی ESXi server کے ساتھ یا کسی بھی ASA کے ساتھ target VTAP کے اوپر تو ہم اپنے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں ایک ہی destination VTAP ہے تو ہم peer use کر سکتے ہیں and this will be our target VTAP ID once NVE is configured on a physical interface اب ہم VNI بنائیں گے so we will say interface VNI1 سب interface configuration mode میں آگئے یہاں پہ لکھ رہے ہیں segment ID 1000 this 1000 is just like the VLAN number یہ ہے وہ VNI کا unique number جو ایک traffic یا ایک flow کو دوسرے flow سے جدا کرتا ہے اور یہ 16 million ہو سکتے ہیں یہ جو ہم نے بات کی تھی یہاں پہ کہ ایک شخص 1000 سے traffic send کرے تو وہ دوسری طرف 1000 پر ہی ملے گی یہ اب ہم configure کر رہے ہیں VNI میں segment ID 1000 لیکن یہ جو segment ID 1000 ہے یہ ride کس پر کرے گا یہ VTAP NVE1 پر کرے گا تو کاشف آپ کا question تھا کہ VTAP اور NVE الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ یہاں دیکھیں common بن بھی ہیں آپ نے VTAP NVE1 call کیا VTAP NVE1 جو ہے وہ اندر interface outside call کر رہے ہیں تو بات ہوتے ہوتے اس IP پر آ گئی ہے communication اس سے trigger ہونی ہے جو overlay communication ہے So اس interface کو VNI کو configure کرنے کے بعد segment ڈیز دینے کے بعد 1000 یا VTAP NVE دینے کے بعد یہ پھر routine کی commands ہیں name if اور IP ڈریس کی یہ آپ جس طرح کسی بھی interface کو initialize کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح commands ہیں multicast group آپ VNI پر بھی دے سکتے ہیں but اگر آپ نے multicasting use کرنی ہے تو آپ NVE میں جو configure کریں گے وہ یہاں override ہو جائے گا we are not using multicast that's why this is a material for us یہ تب ہے جب آپ نے کسی VNI کا multicast group الگ سے define کرنا ہو یہ override کر جائے گا NVE کے multicast group ہم unicast based VNI's بنا رہے ہیں اس لیے this command does not really matter تو ہم اپنی دو اس کے درمیان VNI create کر کے دیکھ لیتے ہیں جی static routing جار سکتے ہیں اچھا جی scenario ہم یہ بنا لیتے ہیں ہمارے پاس دو اسے ہیں اسے 1 اسے 1 یہ درمیان میں ایک switch کے ساتھ connect ہے ہم assume کر لیں گے کہ یہ درمیان میں underlay network ہے ان interfaces کو ہم initialize کرتے ہیں as outside this is giga 0 slash 0 giga 0 slash 0 outside یہاں پر ہم IP دے لیتے ہیں ہمیں 192.168.10.1 and 192.168.10.2 اب یہ وہ IPs ہیں جو Vtap کے طور پر use ہوں گے ان دونوں اسے میں اور ان کے behind ہم NVE stitch کریں گے NVE کا instance 1 اور اس کے نیچے ہم ایک VNI interface بنا لیتے ہیں VNI 1 جس کا segment id 1000 ہے ادھر بھی VNI 1 جس کا segment id 1000 ہے this thing must match on both sides اس کے بعد ہم اس پر IP ڈریس دے سکتے ہیں let's say 172.16.1.1 اور اسے 172.16.1.2 name if name if inside so this interface will be able to ping this interface over these Vtap tunnels اس کی configuration ready کر لیتے ہیں اچھا جی so main configuration ہماری ہے ہے کہ ہم نے اپنے interface کو physical interface کو initialize کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمیں دونوں میں nve کا جو instance ہے کنفیگر کرنا ہے وہ کنفیگر کرنا ہے so nve کا instance کنفیگر کرتے وقت ہمارے پاس option ہے کہ ہم نے unicast کرنا ہے multicast کرنا ہے that really depends ہم اس وقت کیونکہ ایک ہی end point ہے ہمارے پاس تو unicast mode میں جا رہے ہیں یہ ایک sort of configuration جو vpn بناتے ہیں اس سے ہی anchor کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر vn vn is right گرا سکتے ہیں so interface vn i1 this is a logical interface which you are going to configure اس میں segment id let's say 1000 دے رہے ہیں یہی exactly segment ڈی یہاں ہونا چاہیے تاکہ واپس میں point to point connect beta ڈی ڈی ایک ڈی 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 168 ڈیزائن میں ہم نے رکھا تھا 172.16 1.1 اور یہاں پر ہم رکھ لاتے ہیں 1.2 تو اس VNI کو اس VNI سے پنگ کا ریپلائی آنا چاہیے ابھی تو ہمارے درمیان میں جو اندر لے ہے وہ ایک لیئر 2 ہی ہے بٹ یہ لیئر 3 بھی ہو سکتا ہے اور یہ VNI سے پر ایترانی دیویر سکتا ہے لیویر ڈیویر ایمی ڈیویر 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 ہمارے پاس یہاں پر بھی ایک VNI آپ ہے اور اس اسے پر بھی ایک VNI آپ ہے so this is 1611 this is 1612 اور یہاں سے ہم 172-1612 کرتے ہیں اگر یہ لوجیکل کی آپس میں کمیونکیشن نہیں ہوئی تو ہمیں پہلے چیک کرنا ہوگا کہ underlay work کر رہا ہے یا نہیں 1.1 تو ہمارا ہی IP ہے 1.1 ہمیں رکھنا نہیں چاہیے because it will conflict with the other system so we used 10 actually 10 کا سیگمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری دوسری لیب کے ساتھ یہ conflict کر سکتا ہے let's reconfigure it clear configure interface all configuration gone and let's redo show interface IP brief ہمارے VTEP ہیں 192.168.10.1 اور 10.2 we have an external interface کی communication کر لیتے ہیں these should be able to ping each other the physical ones only then VNI will come up ASA 1 اور 2 کی cabling دیکھ لیتے ہیں okay so ASA 2 is all together on another switch تو ہمیں دوسرا switch on کر لینا چاہیے یہ جو actually ہماری base lab ہے اس میں یہ ایک اور switch ہے جس میں اس کی کیبل لگی ہوئی ہے اور ان کی آپس میں آپ لنکنگ ہے اور ہمارے لیے تو یہ سارا کا سارا underlay ہی ہے combined تو پہلے دیکھتے ہیں ایسے وان اور ٹو آپس میں ایک دوسرے کو انڈر لے میں پینک کرتے ہیں گے نہیں تو پہلے دیکھتے ہیں گے موسیقی موسیقی Okay, underlay seems to be working now. So I am on 10.1. I'm thinking 10.2, which is my target VTEP. Our VNI is down. It should not be down. Configuration This is 10.1. Source interface outside. Neither source interface Iskud nahi mula hoa. Originate nahi ho rhi yaansi done. So ab NVE mein source defined hai. So the VNI came up. Underlay ping check kar leheti hai. Aqafaktar se. Ab overlay ping check kar leheti hai. You see? We are able to ping the target VNI. This is the VNI on this ASA. Iskud shut kar leheti. Inher se humain target VNI se replied Nahhi atar. Is wakat humne ASA to ASA VNI binaaya. ASA to VMware ESXI bhi ban sakata hai. اور اگر ہم ان کا سیگمنٹ آئی ڈی چینج کر دیں اس کا سیگمنٹ آئی ڈی ہم نے ون تھاؤزنڈ ون کر دی ہے اس کا سیگمنٹ آئی ڈی ون تھاؤزنڈ ہے تو بھی کمیونکیشن بریک ہو گی ہے کیونکہ جو ان کیپسلیشن ٹرافک لے کر جا رہی ہے اس کا بین آئی ڈی جو ہے یہ موسیقی ہے تو کیا ہے یہ ورما نہیں موسیقی ہے جنی ایسی نعمید موسیقی